ہائے فرنز آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ریموٹ کنٹرول کار بنائیں گے جیسے کہ آپ نے میری پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے یہ موٹر ڈرائیور بنائے تھے جس سے ہم نے اس کار کو ڈرائیور کیا تھا اور ایک اور پریویس ویڈیو میں میں نے یہ ریسیور اور ٹرانس میٹر سرکٹ بنایا تھا تو چلیے اب ہم اس ریسیور سرکٹ کو ویرو موٹ پہ بنا کر اس کار کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کار کو ہم ایٹ وولٹ سپلائے پہ چلائیں گے تو ہم ان دو فور وولٹ کی بیٹریز کو سیریز میں کنیک کر کے اس سے ایٹ وولٹ لیں گے اور ایٹ وولٹ پہ اس کار کو ڈرائیور کریں گے تو ابھی ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیک کے سر کے ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس پہ مل جائے گی اگر آپ اس پروجیک کے بارے میں کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس پہ مجھے کمنٹ کریں جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سرکٹ میں ہم یہ 433 میگا ہرٹس کا ریسیور لگائیں گے اور ایک یہ ایشٹی ٹویل بی ڈیکوڈر آئی سی ہے اسے ہم اس ریسیور کے آگے کنیک کریں گے ایک 7805 ریگولیٹر کو استعمال کریں گے کیونکہ اپنے ریسیور اور ڈیکوڈر کو 5V سپلائے پہ چلانا ہے اور ہمارا موٹر ڈرائیور جو ہے وہ 8V پہ چلے گا تو اسی لئے ہم اس میں 5V ریگولیٹر یوز کریں گے ریسیور سرکٹ بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے 433 میگا ہرٹس ریسیور موڈیول HT12D ڈیکوڈر آئی سی 7805 ریگولیٹر 100 مائکرو فیرٹ 50 وولٹ کپیسٹر 0.1 مائکرو فیرٹ کپیسٹر 47 کے ریزیسٹر ویرو بورڈ جمپور وائرز سب سے پہلے ہم ویرو بورڈ پہ HT12D ڈیکوڈر آئی سی کو کنیک کریں گے اس کے بعد ہم ویرو بورڈ پہ 7805 ریگولیٹر آئی سی کو کنیک کریں گے اس کے بعد ہم 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کو آئی سی کی پن نمبر 18 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کو آئی سی کی پن نمبر 9 کے ساتھ کنیک کر دیں گے کرونے سوہ چا hellی سوہ چا بڑی سہی کی پن نمبر Morris 70 Swami فشان بڑی ساتھ کنیک کروں گے اس کے بعد ہم虜 اپنے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ہمیں گے firefighteri ساً گھر سا ستçons نمبر 9305 ریگولیٹر آئی س پن inhabitants 2019 بن دیر زپ helicopter میں 2 pulپ pelے میں ترر�� پر پردو ڈی اسیں گھر اس کے بعد ہم 0.1 مائکرو فریڈ کپیسٹر کو ویرو بورٹ پہ اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کی ایک پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور اس کی دوسری پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم 100 مائکرو فریڈ کپیسٹر کو ویرو بورٹ پہ اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کی پوزیٹیو پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم 47 کے ریگولیٹر کو آئی سی کی پن نمبر 16 اور پن نمبر 15 کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ریسیور موڈیول کو کنیکٹ کریں گے اور اس کی نیگٹیو پن کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس کی پوزیٹیو پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی ڈیٹا پن کو آئی سی کی پن نمبر 14 کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی مارا ریسیور سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم ہم ریسیور سرکٹ کے ساتھ موٹر ڈرائیور کی وائز اور پاور سپلائی کی وائز کو کنیک کرتے ہیں پوزیٹیو سپلائی کو سیونیٹ ڈیرو فائی ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر ون کے ساتھ کنیک کر دیں گے نیگٹیو سپلائی کے لیے وائر کو سیونیٹ ڈیرو فائی ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر ون کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب موٹرو وائز کو کنیک کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں سرکیٹ کو موسیقی 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 تو4V کی بیٹریز میں لکھ لیا ہے تو توپلے 8V کی بیٹری آ گئی ہے اس سرکیٹ کو ایٹ وولڈ کی سپلائی کے ساتھ کنیک کیا جا رہا ہے اس کار کی کنیکشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب اس کار کو اس ٹرانسپیٹر کے ساتھ کنیک کر کے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی